بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نستعینہ و نستغفرہ و نعوذ باللہ من شرور انفسنا و من سیئات اعمالنا من یهده اللہ فلا مزلل و من یزللہ فلا حادیل و اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لا و اشہد ان محمد عبدہ و رسول ارسلہ بالحق بشیرہ و ندیرہ و دائیاں الیلاللہ بیدنہی و سراجہ منیرہ ان اللہ و ملائکتہو يسلون علا النبی یا ایوہا الذین آمنوا سلو علیہ و سلموا تسلیما اللہم سل على محمد و على آل محمد کما سلیتا علا ابراہیم و على آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک على محمد و على آل محمد کما بارکتا علا ابراہیم و على آل ابراہیم انکا حمید مجید اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب الله و خیر الحدیث محمد سل اللہ علیہ وسلم و شر الأمور محدساتها و كل محدسة بدعا و كل بدعة زلالة و كل زلالة في النار اعوذ باللہ سمیل علیم من الشیطان الرجیم یا ایوہنا ستکو ربکم اے لوگوں اپنے رب سے ڈر جاؤ وخشو یو من اور اس دن سے ڈر جاؤ لا يجزی والدن انولد ہی کوئی بھی باپ اپنی اولاد کے کام نہیں آسکے گا ولا مولودن هو جازن عن والد ہی شیعہ اور نہ ہی کوئی اولاد اپنے باپ کے کچھ کام آسکے گی ان وعد اللہ حق اللہ کا وعدہ سچا ہے فلا تغرنکم الحیات الدنیا کہیں تمہیں دنیا کی زندگی دوکھے میں نہ ڈال دے وَلَا يَغُرَّنَّكُمْ بِاللَّهِ الْغُرُورِ کہیں دنیا کی زیب و زینت میں مگن ہو کہ تم اللہ کے بارے میں دوکھے میں نہ رہ جانا قابل صد احترام سامین کرام معززات و محترمات ماں بہنوں اور بیٹیوں اللہ پاک کے قرآن کا جو بندہ متعلیہ کرنے والا ہے مسلسل اور ترجمے کے ساتھ جو قرآن کو سمجھنے والا بندہ ہے وہ اس بات کو اچھی طرح جانتا ہے کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کے ایمان کے بعد سب سے زیادہ جس بات پر زور دیا گیا ہے وہ ایمان بالآخرت ہے آخرت پر یقین آخرت پر ایمان اور آخرت کے وقوب وزیر ہونے کا دل میں پکا خیال یہ اللہ بٹھانا چاہتے ہیں میرے محترم بھائیو اس کی وجہ یہ ہے کہ جب بندے کے دل و دماغ میں یہ بات ہوتی ہے کہ میں جو کر رہا ہوں مجھے اس سب کا جواب دے ہونا ہے جب جواب دہی کا بندے کے دل و دماغ میں یہ بات ہوتی ہے نا تو پھر بندہ نیکیوں پر جلدی لگ جاتا ہے غناہوں سے باز آ جاتا ہے اور یہ نیکی کرنا اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے اور غناہ کرنا اس کے لیے مشکل ہو جاتا ہے جس کے دل میں اللہ کی ملاقات کا یقین ہو جس کے دل میں یوم آخرت کا یقین ہو میرے محترم بھائیو اللہ تعالی نے قرآن پاک میں بڑی دفعہ کا ہے قرآن شروع ہوتا ہے تو اسی بات سے اللہ کہتے ہوں بل آخرت ہم یوکنون کہ وہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں بلکہ اللہ تعالی نے قسمیں اٹھا اٹھا کے بتایا اور بندے کو یقین دلایا آپ سے قیامت کے بارے میں پوچھتے ہیں اللہ پاک فرماتے ہیں کل اے میرے نبی کہہ دو ای و ربی مجھے میرے رب کی قسم انہو لا حقن کہ یہ قیامت آ کے رہے گی اللہ اکبر لو بھئی میں دو اور مقامات سنانا چاہتا ہوں اللہ پاک نے کیسے قیامت کا یقین ہمیں دلایا ہے یہ میرے سامنے سورہ زاریات کھلی ہوئی ہے سورہ زاریات چھبیسوں سپارہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَالْدَارِيَاتِ دَرْوَا فَالْحَامِلَاتِ وِقْرَا فَالْجَارِيَاتِ يُسْرَا فَالْمُقْسِمَاتِ اَمْرَا اِنَّمَا تُوْ عَدُونَ لَسَادِقْ وَإِنَّ الدِّينَ لَوَاكِحْهْ ایک مقام اور ایک اور مقام اُنتیسوں سپارہ اللہ رب العالمین نے قسمیں اٹھا اٹھا گے بندے کو یقین دلایا آخرت کے وقوب پذیر ہونے کا اللہ رب العالمین فرمت دیئے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَالْمُرْسَلَاتِ عُرْفَا فَالْعَاصِفَاتِ عَصْفَا وَالْنَا شِرَاتِ نَشْرَا فَالْفَارِقَاتِ فَرْقَا فَالْمُلْقِيَاتِ ذِكْرَا عُدْرًا اَوْنُدْرًا اِنَّمَا تُوْ عَدُونَ لَوَاكِحْ مجھے ان ہواوں کی قسم ہے جو ہوایں چلتی ہیں مجھے ان ہواوں کی قسم ہے جو تیز آندھی کی شکل دھار لیتی ہیں وَالْنَا شِرَاتِ نَشْرَا مجھے ان ہواوں کی قسم ہے جو بادلوں کو پھیلا دیتی ہیں فَالْفَارِقَاتِ فَرْقَا اور بارش کو اتارنے والی فَالْمُلْقِيَاتِ ذِكْرَا اللہ رب العالمین کے ذکر کو اتارنے والی عُزْرًا اَوْنُزْرًا دھرانے کے لیے یا عُزْر بیان کرنے کے لیے اِنَّمَا تُوْ عَدُونَ لَوَاكِحْ جو تم سے وعدہ کیا جاتا ہے پانچ قسمیں اٹھا گئے اللہ پاک نے فرمایا جو تم سے وعدہ کیا جاتا ہے لا واقع یہ ضرور واقع ہو کے رہے گی میرے محترم بائیو اللہ پاک نے قرآن میں قسمیں اٹھا اٹھا کے آخرت کا قیامت کا یوم الطلاق کا یوم الحسرت کا یوم الفصل کا اللہ پاک نے وعدہ کیا ہے وعدہ اور اللہ پاک قرآن میں فرماتے ہیں جو شروع میں میں نے آیت پڑھی اللہ پاک فرماتے انہ وعد اللہ حق اللہ کا وعدہ سچا ہے یہ ایک دن ایسا معاملہ ہونے والا ہے اللہ اکبر میرے محترم بائیو اللہ پاک کے عدل کا تقاضہ ہے اللہ پاک کے انصاف کا تقاضہ ہے کیا تقاضہ ہے دیکھو ایک وہ ہے جو ٹیکس لگا لگا کے غریبوں کا خون چوڑ رہی ہے ایک وہ ہے جو سسیتیوں کے نام پر وہ پراپٹی کے نام پر لوگوں کی جگہوں پر قبضے کر رہے ہیں ایک وہ ہے جو ظلم و ستم کا پہاڑ ڈا رہے ہیں جو بم آ رہے ہیں لوگوں کو اللہ کی مخلوق کو قتل عام کر رہے ہیں اللہ اکبر ایک وہ ہے جو سود کھا رہے ہیں جو نانے جمیل کھاتے ہیں خوشک روٹی کھا کے بھی اس کا شکریہ دا کرتے ہیں نمازیں پڑھتے ہیں تحجت کا احتمام کرتے ہیں اللہ کے سامنے روتے ہیں اللہ کی عبادت کرتے ہیں اب یہ جو ایک طرف ظالم اور فاسق لوگوں کا خون پینے والے رشوت کھانے والے شرابیں پینے والے حرام کھانے والے اور ایک درب بھوکھے رہ رہ کے اللہ کی عبادتیں بجا لانے والے اب ان دونوں کو اللہ اکی مقام پر کر دے یہ اللہ کے عدل کے خلاف ہے انصاف کے خلاف ہے کیونکہ اس نے تو پندوں کو عدل کرنے کا حکم دیا ہے جب وہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ خود عدل نہ کرے اسی لئے تو اس نے قرآن میں اعلان فرمایا ام حسیب اللذین اجترہو السیئات کیا یہ سمجھ رکھا ہے ان لوگوں نے جو گناہ کرتے ہیں ام نجعل اللذین آمنو ام نجعل اللذین آمنو وعملو الصالحات گناہ کرنے والوں کو اور ایمان اور نیک عمال کرنے والوں کو ان دونوں کو میں برا پر نہیں کر سکتا سواؤم احیاہم و مماتہم سا اما یا کمول کیا یہ سمجھ دے ہیں کہ ان کی زندگی اور موت برابر ہے شاہے جو مرضی کرتے رہے ہیں ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں آئے ظلم کر رہے ہیں جو یہ نہ سمجھے وَلَا تَسَوَنَّ اللَّهَ غَافِلًا اَمَّا يَأْمَلُ الظَّالِمُونَ اوہ مُخَاتِبَةً تو یہ نہ سمجھ کہ تیرا رب غافل بیٹھا ہوا ہے جو جو ظالم ظلم کر رہے ہیں اِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ اِنَّمَا بے شک يُؤَخِّرُهُمْ اللہ ان کو ڈیل دے رہا ہے لِيَوْمٍ ایسے دن کے لیے تَشْخَصُ فِيهِ لَبْسَار جہاں ان کی آمکھیں کھلی کی کھلی رہ جائیں گی پھٹی آمکھیں رہ جائیں گی اوہو یہ کیا ہو گیا ایک دن آنے والا ہے جس دن اللہ نے ظالموں کے ظلم کا حساب لینا ہے اللہ پاک کے عدل کا تقاضہ ہے کہ اللہ نیکی کرنے والوں کو لِيَجْزِيَلَّذِينَ آمَنُوا لِيَجْزِيَلَّذِينَا تاکہ بدلہ دے اللہ ان لوگوں کو آمانوں جو ایمان لائے وَعَمِلُ السَّالِحَاتِ اور جو نیک عامال کرتے رہے میرے مہدرم بھائیو اس لیے وقت آنے والا ہے عظفت العظفہ عظفت العظفہ آنے والی بہت قریب ہے میں نہیں کہہ رہا قرآن کہہ رہا ہے عظفت العظفہ آنے والی بہت قریب ہے بہت قریب لَيْسَلَحَامِن دُونِ اللَّهِ کَاشِفَا اللہ کے سوا اس کو کوئی ظاہر نہیں کر سکتا میرے مہترم بھائیو اس دنیا میں زلزلے آتے ہیں سن دو ہزار پانچ میں بلہ کوٹ میں زلزل آیا پورا شہر کھندرات میں بدل گیا پورا شہر اور لاکھوں لوگ وہاں پر مارے گئے ہیں آج سے پانچ سو سال پہلے پندرہ سو چھپن میں چین میں ایک زلزل آیا آٹھ لوگ وہاں پر مارے گئے ہیں یہ زلزلے مختلف جگہوں پر جو آتے ہیں یہ اللہ رب العالمین دکھلاتے ہیں کہ ایسے بھی زلزلے ہیں لیکن اللہ کہتے ہیں ایک بہت بڑھا زلزلہ آنے والا ہے اور وہ کون سا زلزلہ ہے اللہ فرماتے ہیں ایک بہت بڑھا بڑھا زلزلہ آنے والا ہے یا اللہ وہ کیسا زلزلہ اللہ فرما دے یوم تھرونہا جس دن تو وہ زلزلہ دیکھے گا تَزَحَلُو کُلُو مُرْزِعَةِ الْأَمَّا اَرْزَاتَ دودھ پیلانے والی ماں کو اپنے دودھ پیتے بچے سے بڑا پیار ہوتا ہے اللہ فرماتے ہیں دودھ پیلانے والی ماں اپنے دودھ پیتے بچے کو بھول جائے گی وَتَزَحَلُو کُلُو ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَحَا ہر حمل والی اس کے دھر کی وجہ سے اپنا حمل گرا دے گی وَتَرَنْا سَسُقَارَا وَمَا هُمْ بِسُقَارَا تو ایسے لمحسوس کرے گا کہ لوگوں نے نشہ کیا ہوا ہے وَمَا هُمْ بِسُقَارَا حالانکہ نشہ نہیں کیا ہوگا وَلَا كِنَّ عَزَابَ اللَّهِ شَدِید لیکن اللہ کا عذاب بڑا سخت ہوگا میرے محترم بھائیو اللہ پاک نے فرمایا اِذَا زُلزِلَةِ الْأَرْضُ زِلزَالَحَا جب زمین پر زلزلہ آئے گا وَأَخْرَجَةِ الْأَرْضُ اَثْقَالَحَا زمین کے اندر جتنے انسان ہیں جتنی چیزیں ہیں جتنی مادنیات ہیں سارے آدم سے لے کر قیامت تک کے ہیں سارے لوگوں کو انسانوں کو اللہ زمین سے باہر نکال لے گا اللہ فرماتے ہیں يَوْمَ اِذِلَةِ وہ ایسا دن ہوگا تو حدیث اخبار رہا زمین بول بول کے بتائے گی وَقَالَ الْإِنسَانُ مَالَحَا انسان کہے گا اس زمین کو کیا ہو گیا ہے اس زمین کو کیا ہو گیا ہے میرے محترم بھائیو ہو آپ میں سے جو خبریں سنتے ہیں آپ میں سے جو اخبار پڑھتے ہیں وہ اس بات کو جانتے ہیں کہ خبریں سنے نا تو پہلے کیا آتا ہے ہیڈلائنز آتی ہیں پھر اچانک کوئی پروگرام چل رہا ہو نا تو پروگرام کے درمیان ایک بریکنگ نیوز آتی ہے جس کو اردو میں کہتے ہیں سب سے بڑی خبر سب سے بڑی خبر کیا بھئی پٹرول چراسی روپے مہنگا ہو گیا بریکنگ نیوز آگئی وزیر اعظم کو محتل کر دیا گیا معذول کر دیا گیا بریکنگ نیوز آگئی بریکنگ نیوز آگئی روس نے یکرائن پر حملہ کر دیا بریکنگ نیوز آگئی امریکہ دم دماؤ کے افغانستان سے بھاجگی بھاگ گیا یہ ہے بریکنگ نیوز دنیا کی کوئی صدی کی بہت بڑی خبر ہوتی ہے کوئی سال کی بہت بڑی خبر ہوتی ہے کوئی مہینے کی بہت بڑی خبر ہوتی ہے کوئی ہفتے کی بہت بڑی خبر ہوتی ہے اللہ فرماتے اما یتساءلون کس چیز کے بارے میں سوال کرتے ہیں سب سے بڑی خبر میں تمہیں بتاؤں کیا ہے ان قریب یہ جان لیں گے کہ یہ خبریں تو کچھ بھی نہیں ہیں سب سے بڑی خبر ان قریب جان لیں گے سمہ کلہ سیعلمون کرو گے ترجمہ سمہ پھر کلہ ہرگز نہیں سیعلمون ان قریب ان کو پتا چل جائے گا ان قریب ان خبریں سننے والوں کو پتا چلے گا کہ بھائی بریکنگ نیوز کیا ہے سب سے بڑی خبر کیا ہے کونسی خبر ہے سب سے بڑی اللہ اکبر جب یہ آسمان لپیٹ لیا جائے گا جب یہ ستارے گدلے ہو جائیں گے جب یہ پہاڑ چلا دیے جائیں گے وَعِذَلْ عِشَارُ اُتِّلَتْ دس ماہ کی گابن اٹھنی اس کا کوئی پرسان حال نہیں ہوگا وَعِذَلْ وَحُوشُ حُوشِرَتْ جب جنگلی درندے شہر کی طرف بھاگیں گے وَعِذَلْ بِحَارُ سُجِّرَتْ اور جب سمندر خوش کر دیے جائیں گے وَعِذَلْ نَفُوسُ زُوِّجَتْ جب جسم کے ساتھ روح کو ملا دیا جائے گا وَعِذَلْ مَعُودَتْ سُئِلَتْ جب زندہ درگور سے سوال کیا جائے گا بِعَيِّ زَمِّنْ قُتِلَتْ کس گناہ کی پاداش میں اس کو قتل کیا گیا وَعِذَلْ صُحُفُ نُوشِرَتْ سب سے پڑی خبر وَعِذَلْ صُحُفُ نُوشِرَتْ جب نعمہ عمال کو کھول دیا جائے گا وَعِذَلْ سَمَعُ قُشِتَتْ جب آسمان کی آسمان کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا جائے گا وَعِذَلْ جَحِيمُ سُعِرَتْ اور جب جہنم کو بڑھکایا جائے گا وَعِذَلْ جَنَّتُ اُزْلِفَتْ اور جب جنت کو قریب کیا جائے گا عَلِمَتْ نَفْسُمْ مَا قَدَّمَتْ وَأَخَرَتْ عَلِمَتْ نَفْسُمْ مَا اَحْضَرَتْ ہر جان کو پتا چل جائے گا کہ اس نے آگے کیا بیجا ہے میرے بھائیوں میری بہنوں بریکنگ نیوز سب سے بڑی خبر اِذَلْ سَمَعُ انْشَقَّتْ جب آسمان پھٹ جائے گا وَعَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ اور اپنے رب سے اجازت لے گا اور یہ ہی اس کا حق ہے وَعِذَلْ أَرْضُ مُدَّتْ اور جب زمین کو پھیلا دیا جائے گا وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ جو کچھ زمین کے اندر ہے سب کچھ باہر نکال دے گی وَتَخَلَّتْ اور خالی ہو جائے گی وَتَخَلَّتْ میرے ساتھ ساتھ پڑھو یار قرآن ساتھ ساتھ پڑھو تاکہ ہمارے دل کے اندر اتر جائیں اللہ پاک کی یہ باتیں اللہ فرماتے ہیں وَعَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ زمین اپنے رب سے اجازت لے گی اور یہ ہی اس کا حق ہے یہ ہی اس کا حق ہے اللہ رب العالمین نے قرآن میں فرمایا اِذَا سَمَاءُ الْفَتَرَتْ جب آسمان پھٹ جائے گا وَعِذَا الْقَوَاكِ بُنتَسَرَتْ وَعِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ اور جب سمندر خوشک ہو جائیں گے وَعِذَا الْقُبُورُ بُعْسِرَتْ اور جب قبروں میں پڑے ہوئے دوبارہ کھڑے ہو جائیں گے عالمت نفس ما قدمت و آخرت تب انسان کو پتا چل جائے گا کہ اس نے اصل زندگی کے لیے کیا آگے بھیجائے اور جالی زندگی کے لیے پیچھے کیا چھوڑا یہ جو میں اور آپ زندگی گزار رہے ہیں نا یہ عارضی زندگی یہ حقیر زندگی ہے اللہ نے اس کو پتا کیا کہا ہے مَتَعُنْ قَلِيلُ وَمَلْ حَيَاتُ الدُّنِيَا اور نہیں ہے دنیا کی زندگی الَّا مَتَعُنْ مَگر چند روزہ فائدہ چند روزہ میرے بھائیوں اصل وہ دن آنے والا ہے وہ دن کونسا دن ہے اللہ تعالیٰ نے اس دن کے نام قرآن میں بتائے پتا کونسا دن ہے میری طرح تو جو کرنا وہ دن ہے ذَلِكَ يَوْمُنْ أَسِير یہ وہ دن ہے جو بڑے مشکل دن ہوگا يَوْمُتْطَلَاقِ اللہ پاک فرماتے پہلوں کی بعد والوں کی سب کی ملاقات کا دن ہوگا اللہ پاک نے فرمایا يَوْمُتْقَابُ افسوس کا دن ہوگا اور اللہ پاک فرماتے اِنَّ يَوْمَ الْفَسْلِ كَانَ مِقَاتَ اِنَّ يَوْمَ الْفَسْلِ بے شک فیصلے کا دن کونسا دن فیصلے کا دن كَانَ مِقَاتَ ہوگا وقتِ مُقررہ پر كَانَ مِقَاتَ کا کیا میں نے ہوگا وقتِ مُقررہ پر اِنَّ يَوْمَ الْفَسْلِ كَانَ مِقَاتَ يَوْمَ يُنفَقُ فِي السُّورِ فَتَأْتُونَ اَفْوَاجَ وَفُتِحَتِ السَّمَاؤُ وَفُتِحَتِ السَّمَاؤُ آسمان کو کھول دیا جائے گا فَقَانَتْ أَبُوْعَابَ وہ کیا ہو جائے گا وَدُوْوَ الدرْوازے ہو جائے گا وَسُّیِرَتِ الْجِبَالُ پہاڑوں کو چلایا جائے گا فَقَانَتْ سَرَابَ وہ تو ریت کی طرح اڑ جائیں گے فَقَانَتْ سَرَابَ اِنَّ جَهَلْنَ مَقَانَتْ مِرْسَادَ اور یہاں اللہ رب العالمین نے ایک اور انداز سے سمجھایا اللہ فرمات دیئے لِيَوْمِ الْفَسْلِ فیصلے کا دن وَمَا عَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الْفَسْلِ تجھے کیا ملوم کہ فیصلے کا دن کیا دن ہے وَمَا عَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الْفَسْلِ وَيْلُ يَوْمَ اِذِلِّ الْمُكَذِّبِينَ عَلَمْ نُحْلِقِ الْاوَّلِينَ ایدھر ویکھئے ہو اللہ دی گلتی آنے سنے ہو بڑی مہربانی عَلَمْ نُحْلِقِ الْاوَّلِينَ کیا میں نے پیلوں کو مارا نہیں سُمَّنُ اتبِعُمُ الْآخِرِينَ میں تمہیں لے کے آیا ہوں پہلوں کو مار دیا ہے تمہیں لے کے آیا ہوں اس کے بعد تمہیں ماروں گا تمہارے بعد اور مخلوق پیدا کروں گا قَذَلِقَ نَفَالُ بِالْمُجْرِمِينَ وَإِلُوِيَوْمَ اِذِلِّ الْمُكَذِّبِينَ میرے محترم بھائیو اس لیے اس بات پر غور کیجئے اس بات پر غور کیجئے کہ ایک بہت بڑا دن آنے والا ہے ایسا دن آنے والا ہے کہ اس وقت اپنی اپنی پڑھی ہوگی نفسہ نفسی کا عالم ہوگا ذرا اللہ کے قرآن سے سننا کیسا منظر ہوگا ایک دن آنے والا ہے ایسا منظر ہوگا یَوَدُّ الْمُجْرِمُ لَوْيَفْتَدِي مِنَادَابِ يَوْمِ اِذِمْ بِبَنِي وَسَاحِبَتِهِ وَأَخِهِ وَفَسِيلَتِهِ الَّتِي تُعْوِي وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا سُمَّ يُنْجِي قَلَّا اِنَّهَا لَضَا نَزَّعَةً لِّشَّوَا تَدُومَنَ اَدْبَرَ وَتَوَلَّا فَجَمَعَ فَعُوَا فَجَمَعَ فَعُوَا اِنَّ الْإِنسَانَ خُلِقَ حَلُوَا ترجمہ سننا بھائی يَوْمَا يَوَدُّ الْمُجْرِمُ مُجْرِمُ اس دن خواہش کا اظہار کرے گا لَوْ يَفْتَدِي مِنْ عَزَابِ يَوْمِ اِذِمْ اجْا اللہ آج کی پکڑ سے آج کی سزا سے اللہ میری جگہ پر لَوْ يَفْتَدِي مِنْ عَزَابِ يَوْمِ اِذِمْ بِبَنِي یا اللہ میری جگہ پر میرے سارے بیٹوں کو جہنم میں ڈال دے میری جگہ پر میرے سارے بیٹوں کو جہنم میں ڈال دے بِبَنِي ہِ وَصَاحِبَتِهِ وَآخِي ہِ یا اللہ میری بیوی کو جہنم میں ڈال دے وَآخِي ہِ میرے سارے بھائیوں کو جہنم میں ڈال دے وَصَاحِبَتِهِ وَآخِي ہِ وَفَصِیلَتِ هِلَّتِ تُعُوِیہِ یا اللہ میرے سارے خاندان کو میرے ساری فیملی کو جہنم میں ڈال دے وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِعًا اللہ پوری کائنات میں زمین میں جتنے انسان بستے ہیں سب کو جہنم میں ڈال دے سُمَّيُن جی ہی اللہ مجھے نجات دے دے یا اللہ مجھے اللہ مجھے بچا لے میرے بچوں کو میری بیوی کو میرے بھائیوں کو میری پوری فیملی کو جہنم میں پھینک دے بلکہ زمین پر جتنے بستے انسان ہیں سب کو پھینک دے پھر مجھے بچا لے اللہ اکبر اللہ اللہ آپ کو اور مجھے اس دن کی فکر حطا فرمائے میں ایک بات بتاؤں آپ کو توجہ میری طرف ہو تو اللہ اکبر یہ جو دنیا ہے نا اس دنیا کا جتنا رزق ہے نا وہ اللہ نے ہمارے مقدر میں لکھ دیا ہے دنیا ہمیں ملنی ہے اپنے مقدر کے مطابق نہ وقت سے پہلے ملنی ہے نہ مقدر سے زیادہ ملنی ہے اور آخرت جو ہے نا آخرت وہ ہمیں ملنی ہے محنت کے ساتھ وہ ہمیں ملنی ہے محنت کے ساتھ ہم نے کر دیا الٹ دنیا کے لئے میں اور آپ محنت کر رہے ہیں دن رات اور آخرت ہم نے مقدر پہ جھوڑ دیا آخرت ہم نے اور اللہ قرآن میں کیا کہتے ہیں من عراد ال آخرتا یہ آیت اگر آپ کے دل و دماغ میں بیٹھ گئی نا تو بس سمجھ لیں کہ آج کا جمعہ میں نے بھی پڑھانے کا حق ادا کر دیا اور آپ نے بھی پڑھنے کا حق ادا کر دیا بڑی مہربانی توجہو میری طرف ہو یہ آیت دل کے اندر بٹھانی ہے من عراد ال آخرتا وَسَعَالَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنُ فَعُلَائِكَا کَانَسَائُهُمْ مَشْكُورًا من عراد ال آخرتا جو کوئی تم میں سے عرادہ رکھتا ہے ال آخرتا بولنا دار بولنے سے پتہ کیا نیند نہیں آتی نا بندہ ویسے تھنڈا تھنڈا پنکھا چل رہا ہے نا تھنڈا موسم ہو گیا ہے اللہ نے ہماری دعائیں قبول کیے یا اللہ تیرا شکریہ قو آمین یا اللہ تیرا شکر ہے تُو نے اپنی رحمت کی بارش اتا فرمائی ہم تو ہر جمعہ اللہ سے مانگتے تھے اللہ پاک نے اتا فرمایا اور اللہ تیری مہربانی ہے یا اللہ تیرا شکریہ تُو میرے محترم بھائیوں اللہ پاک فرماتے من عراد ال آخرتا جو تم میں سے عرادہ رکھتا ہے ال آخرتا آخرت کا اس کے لئے کوشش کرتا ہے اس کے لئے یہ نہیں فجر کے ٹیم میری آنکھ نہیں کھلتی بس میں بڑی میں تو بڑا دل میں کہتا ہوں کہ میں پڑھوں بھائی کوشش کرے گا من جدہ وجدہ جو کوشش کرے گا پالے گا جو کوشش ہی نہیں کرے گا تو کوئی کیسے اٹھ کے نماز پڑے گا اللہ اکبر یہ دو اندیروں میں نماز ہے نا اندیری نماز بڑی فیض من نماز ہے عشاقی نمے نماز اندیرے کی نماز ہے فجر کی نماز اندیرے کی نماز ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا اب شیرو خوش خبری دے دو المشائین اب الظلم جو اندیرے میں اٹھ کے اللہ کے گھر کی طرف آتے ہیں بے نور تام یوم القیامہ انشاءاللہ اللہ اکبر ان کو اللہ تعالیٰ مکمل نور اتا فرمائے گا یوم القیامہ میرے محترم بھائیو وَسَعَلَهَا سَعْيَهَا جو آخرت کا ارادہ رکھتا ہے وَسَعَلَهَا سَعْيَهَا اس کے لئے کوشش کرتا ہے صرف امیدوں پر نہیں میند کرتا ہے یہ نہیں کہ اللہ بڑا غفور الرحیم ہے اللہ مجھے معاف کر دے گا یہ نہیں کہ رسول اللہ نے سارے سجدے میں رکھنا ہے ساری امت کو بخشوا لینا ہے یہ بھی نہیں یہ بھی نہیں کہ میں فلان پیر صاحب کے فلان مرشد کی بیعت ہوں اس کے جنڈے تلے میری نجات ہو جائے گی یہ سب جھوٹ ہے میرے بھائیو اللہ تعالیٰ فرمات دے مَنْ عَرَادَ الْآخِرَا جو آخرت کا ارادہ رکھتا ہے وَسَعَلَهَا سَعْيَهَا اس کے لئے کیا کرتا ہے میند کرتا ہے کوشش کرتا ہے وہ ہوا مومنن اور وہ ایمان والا ہے فَأَوْلَائِكَ سوال دل و دماغ میں ہوگا ایک کی انتظار ہوگا مجھے اور آپ کو ایک کی انتظار ہوگا اور انتظار کیا ہے سوال کیا ہے فکر کیا ہے کہ پتہ نہیں اب میرا کیا بنے گا مجھے ابرار کی صف میں کھڑا کیا جائے گا یا فجار کی صف میں کھڑا کیا جائے گا اور اللہ تعالیٰ فرماتے وَجُوْهُنْ يَوْمَئِذِنْ مُسْفِرَا وَجُوْهُنْ کچھ چہرے يَوْمَئِذِنْ بولو اس کا بھی ترجمہ نہیں آتا يَوْمَئِذِنْ کا اس دن بولیں يَوْمَئِذِنْ کا کیا معنی ہے وَجُوْهُنْ میں تو انہوں قرآن نہیں پڑھانا پیا قرآن پڑھانا پیا شگر دوت میں تو انہوں حکم پیا کرنا بولو يَوْمَئِذِنْ اس دن يَوْمَئِذِنْ اس دن غبارا ان کے چہرے اترے ہوئے ہوں گے اللہ اکبر وَجُوْهُنْ يَوْمَئِذِنْ وَوْجُوْهُنْ يَوْمَئِذِنْ عَلَيْهَا غَبَرَا تَرْحَكُهَا قَطَرَا اُولَائِكَا مُلْكَ فَرَةُ الْفَجَرَا اللہ فرماتے تَرْحَكُهَا قَطَرَا ان کے چہروں پر سیائی چڑھی ہوئی ہوگی اور دوسرے مقام پر فرمایا یَوْمَ تَبْيَذُّ وُجُوْهُنْ وَتَسْوَدُّ وُجُوْهُنْ کچھ چہرے اس دن سفید ہوں گے اور کچھ چہرے اس دن سیاں ہوں گے عامال کے لحاظے ہوگا عامال کے لحاظے میرے محترم بھائیو ایک دن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تشریف لائے توجہ میری طرف ہو تو بات بڑی اہم سنانا چاہتا ہوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لائے صدیقہ بنت صدیق محبوبہِ محبوبِ خدا اللہ بہت بڑا جملہ کہا ہے محبوبہِ محبوبِ خدا محبوبِ خدا کی محبوبہ سیدہ طیبہ طاہرہ امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے کمرے میں رو رہی تھی رو رہی تھی حضور نے فرمایا محبوب کی کہ عائشہ کیوں رو رہی ہو کالت فرماتی ہیں ذکرت النار یا رسول اللہ میں نے آگ کو یاد کیا میں نے جہنم کی آگ کے بارے میں قرآن پڑا میں نے جہنم کے شولوں کو یاد کیا جہنم کے سمپوں کو یاد کیا جہنم کی قید خانے کو یاد کیا تو مجھے رونا آگیا یا رسول اللہ کیا آپ اپنے گھر والوں کو کل قیامت والے دن یاد رکھیں گے نا اللہ اکبر یہ کون کہہ رہا ہے کس کو کہہ رہا ہے یہ وہ کہہ رہی ہے یہ وہ کہہ رہی ہے جس کی عزت اور جس کے احترام اور جس کی شان میں اللہ تعالی نے سورہ نور نازل فرمائی ہے اللہ اکبر اور کس کو کہہ رہی ہے جو رحمت للعالمین ہے آپ نے یہ نہیں فرمایا جتھے این امتی میں بخشوا لینے نے تو تھے پھر میری محبوبہیں یہ نہیں کیا ہے نہیں کیا پتہ کیا ہے ابو خاری اور مسلم کی حدیث ہے آپ نے فرمایا عائشہ تین مقام عرصے ہیں میں تو کیا کوئی بھی کسی کو یاد نہیں رکھ سکے گا تین مقام ایسے ہیں قیامت والے دن کوئی کسی کو یاد نہیں کرے گا یا رسول اللہ وہ تین مقام کون سے ہیں پہلا مقام رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا فرمایا میں کسی کو یاد نہیں رکھوں گا اپنے بیوی بچوں کو یاد نہیں رکھوں گا کوئی بھی کسی کو یاد نہیں رکھے گا پہلا مقام آپ نے فرمایا اندل میزانیں جب نیکیوں اور برائیوں کے تلنے کے لیے اللہ ترازو لگائے گا یہ جو ترازو لگے گا تو کوئی کسی کو یاد نہیں کرے گا اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں اَلْوَزْنُ يَوْمَ اِذِنِ الْحَقْ اَلْوَزْنُ ترازو لگنا ایک کی لفظ یاد کرانے ہوں وہ بھی نہیں یاد ہوں دیا اَلْوَزْنُ يَوْمَ اِذِنِ الْحَقْ اُسْ دِن ترازو کا لگنا الْحَقْ سچ ہے کہ ترازو ضرور لگے گا فَمَنْ سَكُلَتْ مَوَازِينُهُ فَمَنْ سَكُلَتْ مَوَازِينُهُ اُنچی ہوا سے سبان اللہ کہو تاکہ ترجمہ کروں اور آپ کو مزہ آئے ذرا توجہ کرنا اور دعا بھی کرنا یا اللہ ہمیں ان میں سے کر دینا فَمَنْ سَكُلَتْ مَوَازِينُهُ جس کا نیکیوں والڑا پڑڑا باری ہو گیا فَهُوَا فِي اِشَتِ الرَّازِيَا وہ عیش کی زندگی میں خوش ہوگا اللہم جالنا منہم دعا کرنا اللہ ہمیں ان میں سے کر دے یا اللہ ہم سب کو ان میں سے کر دے وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمْهُ حَاوِيَا اور جس کا نیکیوں کا پڑڑا ہلکا ہو گیا اور گناہوں والا پڑڑا بھاری ہو گیا فَأُمْهُ حَاوِيَا اس کا ٹھکانہ حاویہ ہو گا وَمَا اَدْرَا کَمَا ہیَا تجھے کیا معلوم ہے کہ وہ کیا ہے نارن حامیہ بڑکتی ہوئی آگ ہے اللہ اکبر اللہ اکبر ایک ایک نیکی کی بڑی قدر ہوگی ایک ایک نیکی کی خدا کی قسم ایک ایک نیکی کی ایسے ترازو لگا ہوا ہے آواز آئے گی اس کی ایک نیکی کم میں ابھی ایک نیکی اس کی کم میں اگر ایک نیکی ڈال دی جائے تو اس کا نیکیوں اللہ پر اللہ بھاری ہو سکتا ہے اب یہ بندہ نا ایدر میرے الویکھے ہو یہ بندہ باہر کھڑا ہوا ایک نیکی کی کونسی بات ہے نیکی میں لے آتا ہوں میں لے آتا ہوں میری امی ہے میرے ابو ہیں اور جن بچوں کے لیے میں سب کچھ کرتا رہا اپنی اولاد کی خاطر اپنی بیوی کی خاطر دیکھو میں نے حلال حرام دن رات نہیں دیکھا ان کے لیے محنت کی میں ان کے پاس جاتا ہوں اب قرآن کیا کہتا ہے یومہ یا فر المرو مناخیہی یومہ وہ ایسا دن ہوگا یا فر المرو مناخیہی بندہ اپنے بائی سے دور بھاگے گا مناخیہی و امہی و ابیہی اس کا ترجمہ نہیں کرو گے اپنی امی سے بھی دور بھاگے گا و ابیہی بولنا ترجمہ یار بولنا بڑی میربانی و ابیہی اپنے ابو سے بھی دور بھاگے گا و صاحبت ہی اپنی بیوی سے بھی دور بھاگے گا و بنیہی اپنے بیٹوں سے بھی کہ کہیں کوئی مانگ نہ لیں ایک نیکی نہ مانگ لیں دور بھاگے گا دور اللہ اکبر اللہ اکبر زمین مشرق سے مغرب تک ساف برابر ہوئے گی ستارے ٹوٹ جائیں گے زمین پر زلزلا ہوگا خدا کے روبرو جب دن قیامت کا بپا ہوگا نہ باپ بیٹے کا نہ بیٹا باپ کا ہوگا نہ ہمشیرہ برادر کی نہ زوجائے اپنے شوہر کی وہ ایسا دل ہوگا کہ بائی بائی سے جدا ہوگا اس لیے میرے محترم بائیوں وہاں نفسہ نفسی کا عالم ہوگا جب وزن لگے گا ترازو لگا دیا جائے گا تب نکیاں اور گناہ جو تو لے جائیں گے اب دیکھ لو میں بھی جائزہ لوں آپ بھی جائزہ لیں اپنے گرے بھان میں جانکیں ایسے سمجھ لیں کہ ہم اس دنیا سے جانے والے ہیں اب اپنے دل میں سوچیں کہ آج میں مر جاؤں تو کیا میں اس قابل ہوں میرے پاس اتنی نکیاں ہیں کہ میں کامیاب ہو جاؤں گا پہلا مقام جہاں پر کوئی کسی کو یاد نہیں رکھے گا وہ کون سا ہے میزان کون سا بھائی جیے حدیث میں نے نا آپ کو انشاءاللہ زبانی یاد کرا کے ہی جمعہ میں نے چھوڑنا ہے انشاءاللہ پہلا نبی پاک نے امی عائشہ سے کہا عائشہ جہاں پر کوئی کسی کو یاد نہیں کرے گا وہ پہلا مقام کون سا ہوگا میزان کا جب افترازو لگے گا اور دوسرا فرمایا عائشہ جب پلسرات سے گزرنے کا وقت آئے گا کوئی کسی کو یاد نہیں کرے گا یہ پلسرات کیا چیز ہے میرے بھائیو یہ جہنم کے اوپر ایک پل ہے اور اللہ تعالیٰ کا قرآن میں فیصلہ ہے اللہ کا یہ فیصلہ ہے کیا وَإِن مِنْكُمْ إِلَّا وَارِدُوْحَا وَإِن مِنْكُمْ إِلَّا وَارِدُوْحَا کَانَ عَلَىٰ رَبِّكَا حَتْمَ مَقْزِيَا کَانَ عَلَىٰ رَبِّكَا حَتْمَ مَقْزِيَا تیرے رب کا حتمی فیصلہ ہے تیرے رب کا حتمی فیصلہ ہے کہ میں نے ہر ایک کو جہنم کے اوپر سے گزارنا ہے یہ کس کا فیصلہ ہے اللہ کا فیصلہ ہے اور پھر اس پل پر سے کیسے گزرنا ہے بھائی وہ پل جو ہے نا وہ عامال کے مطابق ہمارے ساتھ سلوک کرے گا نبی پاک نے فرمایا کئی تو پل پر پاؤں رکھتے ہی ایسے گریں گے اور دو ٹکڑے ہو کے جہنم کے اندر گر جائیں لیکن درہ دیکھنا بھائی یہ اللہ تعالیٰ کا قرآن ہے سورت کا نام سورہ حدید ہے سورہ حدید ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یوم تر المؤمنین والمؤمنات او مخاطب تو دیکھے گا ایک دن آنے والا ہے تو دیکھے گا مومن مردوں کو والمومنات تو دیکھے گا مومن عورتوں کو یسا نوروہم بین آئیدیہم و بی ایمانیہم یا اللہ میرے مقتدیوں کو قرآن کا ذوق عطا فرما قرآن کی محبت عطا فرما قرآن کی سمجھ عطا فرما اللہ پاک فرما دے نوروہم ان کی روشنی ان کا نور یسا بین آئیدیہم ان کے دائیں ہے دائیں سیڈ پر بھی چل رہا ہوگا و بی ایمانیہم آگے آگے نور ہوگا آگے آگے نمازوں کا نور ہوگا صدقے کا نور ہوگا اللہ کے ذکر کا نور ہوگا المالو والبنون زینت الحیات الدنیا اور لوگو یہ پیسہ یہ بیٹے دنیا کی زہری زیب و زینت ہے والباقیات السالحات والباقیات باقی رہنے والا نہ مال ہے نہ اولاد ہے والباقیات السالحات باقی رہیں گے تو السالحات نیک آمال باقی رہیں گے خیر ان اندہ ربی کا ثوابا و خیر ان عمالا امید اولاد پہ لگا کے بیٹھا ہے امید پیسے پہ لگا کے بیٹھا ہے نہ نہ ان پہ امید نہ لگا اللہ کہتے ہیں السالحات نیک آمال پر امید لگا اللہ پاک قرآن میں ارشاد فرما دے میرے محترم بائیو رسول پاک نے فرمایا نمبر ایک جب کوئی کسی کو یاد نہیں کرے گا بول گیا ہو نا سبق میزان بولیں میزان نمبر دو نبی پاک نے فرمایا جب کوئی کسی کو یاد نہیں کرے گا عائشہ میں تجھے بھی یاد نہیں رکھوں گا نمبر دو پل سرات نمبر دین رسول پاک نے فرمایا جب کوئی کسی کو یاد نہیں کرے گا وہ موقع وہ ہوگا حضور نے فرمایا جب نم آیا مال پکڑائے جائیں گے جب نم آیا مال لو پھر اللہ تعالی کا قرآن سننا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کی تشریح اللہ پاک کے قرآن سے کروں یہ میرے سامنے انتیسوں سپارہ کھلا ہوا ہے اللہ رب العالمین فرما دیں فَأَمَّا مَنْ اُوتِيَا كِتَابَهُ بِيَمِنِهِ فَأَمَّا مَنْ اُوتِيَا كِتَابَهُ بِيَمِنِهِ جس کا نم آیا مال اس کے دائیں ہاتھ میں پکڑایا جائے گا فَأَمَّا مَنْ اُوتِيَا فَأَمَّا مَنْ اُوتِيَا وہ کہے گا ہاں مُقْرَأُو کِتَابِيَا آؤ میرے رشتہداروں آؤ میرے بیٹوں آؤ میرے عزیزوں یہ دیکھو میرا نم آیا مال یہ دیکھو میرا نم آیا مال ہاں مُقْرَأُو کتابیہ انی زنن تو انی ملاکن حسابیہ کیونکہ دنیا میں مجھے یقین تھا کہ ایک دن مجھے میرا حساب ملنا ہے میرا حساب ملنا ہے فہوا فی شدر رازیہ جس کے دائیں ہاتھ میں پکڑایا جائے گا وہ عیش کی زندگی میں خوش ہوگا فی جنت آلیہ بلند دو بالا باغات جنتوں میں اونچی اونچی بڑھ لگاؤ پلازوں میں اللہ اکبر اللہ ہمیں دنیا کے پلازے نہ دے آخرت کے دے دے جنت کے پلازے دے دے جس کے پھل بلکل ان کے قریب ہوں گے اللہ کہیں گے کلو وشربو کلو وشربو ہنی ام بی ما اسلف تم فی الائیام مل خالیا جو دنیا میں تم نے میندیں کی آج کھاؤ اور پیو کھلا کھاؤ پیو آگے پھر کیا فرمایا وَعَمَّا مَنْ اُوتِيَا كِتَابَهُ بِشِمَالِ اور جس کا نام آمال اس کے پائیں ہاتھ میں پکڑایا گیا فَيَّقُول فَيَّقُول میرا پیسہ میرے کسی کام نہیں آیا ماں اگنا نہیں کام آیا انی میرے مالیا میرا مال حلق انی سلطانیا دنیا میں میرا روب ڈب ڈبا وہ بھی کسی کام نہیں آیا آواز آئے گی خضوہو اس کو پکڑ لو فغلوہو اس کو جکڑ لو سمہ فی سلسلہ تل ذروحہ سبعو نظیران فسلکو پھر ایک ایسی زنجیر میں جس کی لمبائی ستر ہاتھ ہے اس کو جکڑ لو باندو سم الجحیم سلو پھر اس کو جہنم کے اندر پھینک دو پھر اس کو جہنم کے اندر پھینک دو اللہ اکبر میرے محترم بھائیو تین مقام ایسے ہیں قیامت والے دن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی کسی کو یاد نہیں کریں گے حالانکہ آپ کو معلوم ہے کل میں حدیث میں پڑھا رہا تھا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری بیماری تھی تو آپ ہر روز باری پر اپنی ازواج متحرات ہماری امیوں کے گھر جاتے تھے ہر روز باری پر اور بیمار تھے لیکن انصاف کا تقاضہ پورا کرتے ہوئے باری باری ہماری امیوں کے گھر جاتے تھے لیکن ہر روز حضور پوچھتے تھے بخاری میں مسلم میں ہر حدیث کی کتاب میں یہ حدیث ہے میری کل باری کہاں ہے میری کل باری کیا چاہتے تھے حضور اللہ اکبر تمام نبی پاک کی ازواج اور ہماری ماں نے سمجھ لیا کہ حضور یہ چاہتے ہیں کہ میں کس کے گھر چلا جاؤں اپنی امی کا نام لینا ماں کا نام لینا آئیشہ کے گھر چلا جاؤں تمام ہماری امیوں نے تمام ازواج نے اجازت دے دی یا رسول اللہ آپ چلے جائیں اللہ اکبر حضور امی آئیشہ کے گھر چلے گئے امی آئیشہ کیا فرماتی ہیں ذرا توجہ کرنا محبت کا اظہار بیان کرنے لگا ہوں امی فرماتی ہے میں نے پانی پیا حضور نے فرمایا آئیشہ تُو نے کہاں پر مو رکھ کے پانی پیا ہے میں نے پیالہ پیش کیا میں نے اشارہ کیا سرکار نے وہیں پر مو رکھ کے پانی پیا ذرا محبت کا اظہار دیکھنا میں گوشت کھا رہی تھی ہٹی جہاں سے میں نے گوشت اتارا نوچا حضور کو میں نے وہ ہٹی پیش کی حضور نے وہیں سے گوشت اتارا محبت کا اظہار ذرا دیکھنا امی آئیشہ فرماتی ہیں جب حضور اس دنیا سے جا رہے تھے اللہ نے حضور کا اور میرا لوا پہ داہن ملا دیا تھوک ملا دیا وہ کیسے فرماتی ہیں حضور میرے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھے ہوئے تھے حضور میرے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھے ہوئے تھے میرا بھائی عبد الرحمن مسواق لے کے آیا حضور بہت زیادہ کمزوری میں تھے آپ بولے تو نہیں لیکن آپ نے اشارہ کیا آپ نے اشارہ کیا مسواق کی طرف کس کی طرف مسواق کی طرف اشارہ کیا میں نے عبد الرحمن سے مسواق لے کے سرکار کو پیش کی نبی پاک چبانا چاہتے تھے چبائی نہیں گئی کمزوری کی وجہ سے امی بیان کرتی ہیں امی بیان کرتی ہیں میں نے اپنے موں سے چبائی جب برش بن گیا میں نے سرکار کو پیش پرمائی نبی پاک نے مسواق کی حضور نے مسواق کی اللہ نے میرا اور حضور کا لواب آپس میں ملا دیا ماتا رسول اللہ بین سہری و نہری وفی یومی نہیں سمجھائی نہیں سمجھائی حضور نے فرمایا امی عائشہ فرماتی ہیں نبی پاک دنیا سے گئے کہ آپ کا سر مبارک میرے سینے اور میری گردن کے درمیان تھا یہاں آپ کا سر مبارک تھا وفی یومی اور میری باری تھی وفی یومی اور میں فخر کرتی تھی امی عائشہ یہ عائشہ جن کا حضور کے ساتھ اتنی محبت لیکن حضور فرماتے ہیں عائشہ تین مقام ایسے میں تو کیا کوئی بھی کسی کو یاد نہیں کرے گا میں تمہیں یاد نہیں رکھ سکوں گا نمبر ایک جے سبق یاد نہیں ہویا پھر موڈ شڑ تو جمعہ شروع کرنا سبق یاد کرو نمبر ایک جب ترازو لگایا جائے گا نمبر ایک جب ترازو لگایا جائے گا نمبر دو اللہ اکبر جب پل سرات لگایا جائے گا اور نمبر تین نبی پاک نے فرمایا جب اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے آخرت کی ٹینشن لینے کی توفیق دے کیونکہ ہم تو دنیا کی ٹینشن اتنی لے رہے ہیں کی گریہ پٹرول تحصر بھی ہو گیا ہے ہوئے 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 اور جو فراوانی میں اللہ رزق دیتا تھا نا انشاءاللہ اب پھر رزق دے گا انشاءاللہ ہمیں اللہ رزق دے گا انشاءاللہ اور یہ جن کا قبلہ و کعبہ واشنگٹن اور نیو یارک ہے نا جو کہتے ہیں کل مفتہ اسماعیل کہہ رہا تھا نا اگر آئی ایم اف نے ہمیں چھوڑ دیا تو ہم بے یارو مددگار ہو جائیں گے اور پہلے نوسی روندے ساں ہیں اس تو ود ودے مشرک آئیں اور کہنا ہم بے یارو مددگار ہو جاوانگے اللہ اکبر ہمارے پاس جب تک اللہ ہے ہم بے یارو مددگار نہیں ہو سکتے انشاءاللہ اس لیے تم بے یارو مددگار ہو کیونکہ تم نے محلات بنانے کیونکہ تم نے گریپشن کے امبار لگانے اور تمہیں آخرت کا فکر نہیں ہے کہ ہم نے اللہ کو حساب دینا ہے تو میرے بھائیو ہم وہ لوگ ہیں کہ انشاءاللہ انشاءاللہ ہمیں اس بات کی فکر ہے اور فکر لینی ہے ٹینشن لینی ہے اس بات کی کہ میں نے جو زندگی گزار رہا ہوں یہ میں نے اللہ کے سامنے اس کے ایک اکلمہ سے کہا جواب دے ہونے جواب دے ہونے جو پیسہ میں کمارا ہوں یہ پیسہ اللہ کے سامنے میں نے جواب دینا ہے کہ میں نے کہاں سے کمائیا ہے اور اللہ نے پوچھنا ہے پیسہ کہاں پر خرچ کیا ہے یہ دن آنے والا ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ان وعد اللہ حق اللہ کا وعدہ بولو یار قرآن ہے ان وعد اللہ حق اللہ کا وعدہ سچا ہے فلا تغرنکم الحیات الدنیا کہیں دنیا کی زندگی تمہیں دھوکھے میں نہ ڈال دے وَلَا يَغُرَّنَكُمْ بِاللَّهِ الْغُرُورِ کہیں اللہ کے بارے میں دھوکھے میں نہ پڑ جانا ایک دن آنے والا ہے آن قریب کہ فامولا کی تیری اور تیرے رب کی ملاقات ہونے والی ملاقات ہونے والی ہے وَآخِرُ دَوَانَا الْحَمْدِ اللَّهِ رَبِّ الْعَالَمِ